جو اچھے پڑھنے والے لائک سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک پرابلم یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب ان کی کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرے تو ان کو ایک ایگو کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں میں نے غلطی نہیں کی میں غلطی نہیں کر سکتا یہ غلطی کیسے ہو گئی میرا آپ نے جو ٹیچر نے میری غلطی نکالی ہے یہ غلطی صحیح نہیں نکالی تو اب ایک ٹیچر بچارہ کلاس میں بچوں کو ایک بچے کے ساتھ بحث کر رہا تھا اس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ تم نے صحیح نہیں کیا یہ ایسے ہوتا ہے بچہ اب جواب میں صرف آرگیو کیے جا رہا تھا تو ٹیچر اسے کہتا ہے کہ میرا بیٹا you're arguing with me as if you're not fallible word ہے fallible fallible adjective ہے fallible کا مطلب ہوتا ہے کہ جو غلطی کرنے کے قابل ہو you know at a most basic level all human beings you and me we are fallible ہم سب ہم لوگ غلطی کر سکتے ہیں نا ہم سب آپ میں ہم کوئی بھی کسی بھی sense میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو we're all fallible تو وہ ٹیچر سٹوڈنٹ کو یہ کہہ رہا ہے کہ you're arguing with me as if you're not fallible جیسے تو کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے تم تو ایک یہ sense ہے fallible کی ایک اور sense بھی ہے fallible کی example corona کے context کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ نہ کرے آپ کو symptoms feel ہو رہے تھے covid کے اور مجھے symptoms کہتے ساتھ ہی خود اس طرح body میں کچھ ہونے لگ جاتا ہے آپ کو symptoms feel ہو رہے تھے covid کے آپ گئے ڈرتے ڈرتے آپ کو یقین ہو چکا کہ مجھے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے آپ lab میں گئے آپ نے اپنا test کرایا doctor نے آپ کو کہا کہ نہیں جی آپ بالکل ٹھیک ہیں آپ کا test negative آیا ہے آپ کو ابھی تک بھی آپ کی طبیعت نہیں سنبھل رہی آپ کو feel ہو رہا ہے doctor کہتے ہیں کہ نہیں آپ بالکل ٹھیک ہیں آپ doctor کہتے ہیں کہ یہ medical test ہے this corona test is fallible تو corona test is fallible کا مطلب یہاں پہ ایک اور sense میں use ہو رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے something مطلب کسی چیز کا likely ہونا to be wrong it's likely to be wrong اس میں error کا chance ہو سکتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ medical test can be fallible medical test جو ہیں ان میں غلطیاں ہو سکتی ہیں تو اگر corona test is fallible تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ corona test جو ہے اس کے اندر غلطی کے chances ہیں تو اگر وہ negative آ گیا ہے تو اس کا مطلب ضروری نہیں کہ میں حقیقت میں بھی negative ہوں اسے false negative false positive بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا negative آ گیا لیکن اصل میں positive تو یہ دوسری sense ہے word fallible use کرنے کی تو دو ڈیفرنٹ سنس میں میں نے آپ کو دو ڈیفرنٹ سنس میں میں نے آپ کو use کر کے کہا ہے پہلا کہ غلطی کرنے کے قابل ہونا اور دوسرا likelihood ہونا کہ ایک چیز غلط ہے تو پہلی example اور دوسری example word fallible which is an adjective موسیقی